موسیقی پرگرام ہیلتھ ویلت این ہپینس میں میں ڈاکٹر سمد مسافر آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں آج ہم یوگا پہ بات کریں گے یوگا کو جان لیں گے یوگا کی ایکسرسائز کو جان لیں گے اور ہم حاصل کریں گے فیٹنس ہاپینس اینڈ اگوڈ ہیلتھ نیچرل ہیلتھ کو ہم بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں گے اور یوگا سے ہم بہت سے فائدے حاصل کریں گے جتنے بھی بیماریاں ہیں یوگا سے ٹھیک ہو سکتے ہیں اور تمام فاسد مادے جو ہماری باڈی میں ہے نکل جائیں گے اور ہماری باڈی جس طرح کے ایک ناپاک کپڑا کو دولے اس طرح کے ایک بیماریوں سے دول کے نکال لیں گے تو یوگا کیا ہے یوگا کہاں سے آئے اور یوگا کا آغاز کہاں سے ہوئے اور یوگا کی فائدے کیا ہیں اور یوگا کی ایکسرسائز کیسے کیا جائیں یہ تمام چیزیں میں آپ کو سکھاؤں گا سکرین پہ اور ہم مل کے یوگا کریں گے تو پہلے میں یوگا کی شرائط بھی بتاؤں گا کہ یوگا کو کیسے کیا جائیں اچھی یوگا کو اور اچھی ایکسرسائز کس طریقے سے ہم کر لیں تو یوگا سب سے پہلے میں یوگا کے آغاز کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ یوگا کے بارے میں یہ خیال رکھتے ہیں کہ یوگا شاید کوئی ایک فرقہ ہے یا کوئی ایک اور راستہ ہے یوگا ایک سائنس ہے یوگا ایک ایکسرسائز ہے یوگا نہ کوئی فرقہ ہے نہ کوئی مذہب ہے اور نہ کچھ ہے یہ ایک سائنس ہے اور یہ سائنس آپ کو سکھاتا ہے ذہن روح اور جسم کے درمیان ہمہنگی لانا سکھاتا ہے آپ کو بیماریوں سے بچنا سکھاتا ہے آپ کو سکون کا راستہ ہے اور یہ ایک کامیابی کا راستہ ہے اچھی سہت کا راستہ ہے اور اچھی سہت حاصل ہوتی ہے ایک نیچرل مومنٹ سے نیچرل مومنٹ اس کائنات میں نیچرل مومنٹ ہے یہ کائنات ایک نیچرل حرکت ہے اس میں موجود ہے اس طرح ہمارے بوڈی کو بھی چاہیے کچھ نیچرل ایکسرسائز تو سب سے پہلے جان لے یوگا کا آغاز کہاں سے ہوا یوگا کا آغاز آرین نے شروع کیے تھے سات ہزار سال پہلے واخان کے علاقے میں واخان ہامون دریا کے ادگرد علاقوں پر مشتمل ایک علاقہ تھا یہ وہاں سے آغاز ہوا یوگا کا اور آرین کو کسی قدرتی آفت کی وجہ سے ان کو وہاں سے کوچ کرنے پڑے اور آرین دنیا میں پھیل گئے کچھ یورپ گئے ہیں کچھ امریکہ گئے ہیں کچھ ایشیا میں پھیل گئے ہیں اس لیے سات اس نولیج کو لیایا آغاز جو ہوا تھا بسکلی بسک آغاز جو ہوا سکھانا جب شروع ہوا وہ ہوا تھا جیزہ سے جیزہ ایک علاقہ ہے جو کی فعلی غزنی پر مشتمل ہے اور وہاں سے پھر مانجو دارو اڑپا آئے یہ سیولیزیشن اڑپے سے یوگا کا آغاز کیا تھا اور مانجو دارو سے یوگا کئی اور کا کہیں کا نالج نہیں ہے یہ اسی خطے کا جس پہ ابھی پاکستان ہے اسی خطے سے یوگا کا آغاز ہوا اور پھر یہ چمنا گنگا نیپال کٹ مانڈو اس علاقوں میں گئے اور وہاں سے اس کا پھیل گئے دوسری دنیا تک سنٹرل ایشیا نصر اور یورپ کے کئی کنٹریز تک میسپیٹومیا جو فعلی عراق ہیں پانچ ہزار سال پہلا ایک بہترین شہر دنیا کا اس وقت کا ایک بہترین شہر میسپیٹومیا خوروڑوں لوگوں نے یوگا کیا یوگی آئے اور انہوں نے حاصل کیے بہت سی صلاحیتیں اور اس میں تقریباً ایک لاکھ سے زیادہ ایکسرسائزز ہے لیکن اس میں جو ممتاز ایکسرسائزز ہے وہ ہے سیونٹی ٹو سیونٹی ٹو آسنز پر مشتمل میں نے آپ کے لئے ایک کورس کا آغاز کیا ہے جس میں سے سیونٹی ٹو ممتاز آسن میں سے چند آسنز کا آغاز کریں گے اور ہر پروگرام میں ایک یا دو یا تین آسن میں آپ کو یوگا کے ایکسرسائز کا بتاؤں گا تاکہ آپ اچھی طریقے سے اور نیچرل طریقے سے آپ یوگا کا آغاز کریں اور ایک آلہ اور ایک وسے توانائیوں کو آسل کریں اپنے وجود کو ایک توانائی کا مرکز بنائیں اپنے وجود کا ایک نیچرل ہیلتھ کا مرکز بنائیں اور انوائرمنٹ کو سہتمند بنائیں آپ جب سہتمند ہے تو آپ کی ادگرد بھی سہتمند ہے آپ جب پرسکون ہے تو آپ کی ادگرد بھی پرسکون ہے آپ جب کامیاب ہے تو آپ کی ادگرد بھی کامیاب ہے اس طرح ایک کامیاب انسان سے ایک سہتمند انسان سے سہتمند اور کامیاب معاشرہ بنتے ہیں اور ایک ناکام اور بیمار انسان سے محول بیمار ہوتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بیمار شخص کے ساتھ ہماری ماحول بیمار ہو جاتے ہیں سب بیمار جیسا لگتا ہے پریشان پریشان اور ایک خوشکن ایک صحتمند انسان سے ایک ہشاش بشاش اور پرسکون انسان سے ہماری ماحول ہشاش بشاش پرسکون اور تر تازہ رہتے ہیں تو اس لیے ہم یوگا کا آغاز کریں گے لیکن کچھ شرائط کے مطابق یوگا کرنے کے کچھ شرائط ہوتی ہیں پہلا شرط یوگا کا کہ آپ صاف ستری کپڑے پہنے اور اگر نہائیں تو اچھا ہے اور کپڑے ذرا دلی ڈالی ہو اور ہلکی کپڑے ہو پھر آپ ایک جگہ کا انتخاب کریں گے صاف سترا جگہ ہو شور غل سے پاک ہو اور پھر آپ یوگا کا ایکسرسائز شروع کریں گے لیکن اس سب سے پہلے ایک چیز یاد رکھنا وہ یہ ہیں کہ یوگا کرنے سے پہلے اگر آپ نے بہت ہیوی غزہ کھائی ہیں تو یوگا کو چار گھنٹے بعد کریں غزہ کھانے سے چار گھنٹے بعد اور اگر آپ نے ہلکی غزہ کھائی ہیں تو آپ تین گھنٹے بعد یوگا کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے بہت ہلکی غزہ لی ہے تو آپ دو گھنٹے بعد اور اگر آپ نے لیکویٹ شکویٹ کوئی اس طرح کی چیزیں اور تھوڑا بہت کچھ ہلکی غزہ ہیں جو جلدی حضم ہو جاتے ہیں تو اس سے پھر آپ بھی ایک گھنٹہ یا دیڑھ گھنٹہ بعد آپ یوگا کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے جوش شوز کوئی یا پانی پیئے ہیں اس کے آدھر گھنٹہ بعد آپ یوگا کر سکتے ہیں اس کا وجہ یہ ہے کہ پیٹ جب بھرہ رہتے ہیں تو مومنٹس میں کچھ پرابلم آتے ہیں اور پرابلم یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو پیٹ میں درد ہو سکتے ہیں آپ کے انترڑیوں میں دردہ سکتے ہیں یا کچھ خدا نہ کردہ کوئی عارضہ ہو سکتے ہیں اس لئے ہم کوئی بھی عام سب اگر ایکسرسائز کرتا ہے تو خالی پیٹ پہ بہترین ہوتے ہیں بلخصوص یوگا کے لئے صبح کی ٹائم بہترین ہے کیونکہ صبح آپ کی پیٹ خالی ہوتی ہے بہترین ٹائم ہے جو صبح آپ یوگا کریں میں یوگا ابھی تو آپ یوگا سیکھ رہیں یوگا سیکھنے کا کوئی بات نہیں ہے یوگا سیکھیں چاہے جس طرح ابھی حالات میں ہو کیونکہ آپ نے جہاں پر ابھی ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور آپ یوگا کا آغاز کریں گے تو شاید ایسا کوئی جگہ آپ کو نہ ملے جس طرح کے یوگا کی شرائط کے مطابق ہو تو آپ یوگا سیکھیں چاہے ایک چھوٹے کمرے میں کیوں نہ ہو یوگا بہت ایزی ہے اور یوگا آپ بیٹھ بھی بھی کر سکتے ہیں آپ سفر میں کئی جا کر کر سکتے ہیں جہاں آپ چاہیں یوگا کر سکتے ہیں لیکن بس تھوڑا سا محول تھوڑا ساف سترہ ہو یعنی وہاں مکان اور آپ تیار ہو یوگا کے لیے تو آپ کبھے کبھے بیٹھ پہ بیٹھ کی بھی یوگا کر سکتے ہیں تو یوگا کا آغاز ایک بہترین طریقے سے کریں گے اور بہترین بیسٹ یوگا آپ سیکھیں گے بیسٹ ایکسرسائزز یوگا کی بہترین ایکسرسائزز میں نے آپ کے لیے ایک ایسا یوگا کا پروگرام دایا ہوں جس میں پہلے پہلے آسنس جو انرجی آسنس پر مشتمل ہے پہلے آسنس میں سے اپنی وجود میں ایک انرجی محسوس کریں گے طاقت محسوس کریں گے فرش رہیں گے اور ہپی رہیں گے تو پہلا یوگا کی انرجی آسنس ہوتے ہیں یعنی واہ ماب جو آپ کو تیار کرتا ہے یوگا کے لیے یوگا کرنے کی شرائط ہم نے کچھ تو جان لیے ایسا ایسا جان لیں گے اور شرائط کو اور ایک اور بتانا چاہتا ہوں ہم آپ کو کہ یوگا کے آغاز سے پہلے یہ جان لو کہ آپ کو کوئی دل کا بیماری تو نہیں ہے کوئی بہت لڑ پیشر تو بہت ہائی نہیں ہے یا کوئی کمر میں تو کوئی محروع کی پرابلم نہیں ہے اگر اس طرح ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے یوگا کریں گے تو یوگا یوگا کے فائد میں بتانا چاہتا ہوں یوگا کے جو فائدے ہیں بے شمار فائدے ہیں یوگا کے ہزاروں فائدے ہیں انسان کے لیے سب سے پہلے جب ہم ایکسرسائز کرتے ہیں تو ہم انیجی ویس کرتے ہیں لیکن آپ جان لو کہ ایکسرسائز جب ہم کرتا ہے تھک جاتا ہے ہم یہ سمجھتا ہے کہ شاید ہم نے انیجی ویس کے تھگے لیکن یہ ایکسرسائز انیجی سٹور کرتے ہیں جو لوگ ایکسرسائز کرتا ہے اس کے مسجد آپ نے دیکھے کیسی مسجد ہے کتنی فریٹ اور کتنی زبردست اس کا کیا وجہ ہے کیونکہ انہوں نے ایکسرسائز کے انیجی کو سٹور کے تو یہ ایکسرسائز بھی ایسے ہی ہے شروع میں تکاوت یا شاید جینا چاہیں لیکن یہ آپ کی زندگی کیلئے بہت ضروری ہے یوگا کے فائدے یہ ہے کہ ایک تو آپ کو فٹ رہیں گے فالتو چربی آپ کے وجود پہ نہیں رہیں گے کبھے کبھے فالتو چربی ہمارے وجود کو گر لیتا ہے مکان بنا لیتا ہے اس کو یہ نہیں ہونی چاہیے یہ اچھے نہیں ہیں اور نہیں اچھے لگتے ہیں کیونکہ ایک انسان پہ جب اچھی کپڑے کمتی کپڑے بھی پہنے جس کا وزن زیادہ ہے ان پہ اچھے کپڑے بھی بہت کمتی کپڑے بھی اچھے نہیں لگتے ہیں لیکن ایک شخص جو فٹ ہے سمارٹ ہے اس پہ سستی کپڑی بھی اچھے لگتے ہیں ویسا بھی مومنٹ کم ہو جاتا ہے جب ہمارے بزن بڑھتا ہے تو مومنٹ کم ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے کئی ایسے سسٹم میں جو جسٹرب ہو جاتے ہیں اور وین تنگ ہو جاتے ہیں ہارڈ کی پرابلم ہو سکتے ہیں سانس کی پرابلم ہو سکتے ہیں میدے کے انتڑیوں کے گردوں کی پرابلم ہو سکتے ہیں ٹینشن ڈپریشن خوف بیجا خوف سار میں درد کمر میں درد جوڑوں میں درد ہو سکتے ہیں تو یہ تو ایک فائدہ تو یہ ہے کہ یوگا آپ کو فٹ رکھتے ہیں اور آپ کی جسم سے فالدود چربی کو نکال دیتے ہیں یہ ایک فائدہ دوسرے فائدہ یہ ہیں کہ یوگا آپ کی ذہنی صلاحیتوں کو بڑھا دیتے ہیں آپ کی ذہن کے کارگرگی کو بہترین کر دیتے ہیں ذہن کے کارگرگی کو آپ کو ایسی کر دیتے ہیں جیسا کہ ایک پھول کی طرح اور آپ کی ذہن بہترین کام کرنا شروع کرتا ہے کیری سوچیں تخلیقی سوچیں اور پرسکون لچکدار دیلیکس سوچیں اور ذہنی صلاحیتیں کام کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ کی جو الفا ویو ہے اس کی فرکونسی کو بڑھتا چاہتا ہے یہ دوسرا فائدہ جو کہ ذہنی صلاحیتیں ایکٹیویٹ کرتے ہیں موسیقی